ڈیفرنس بیٹوین ٹو کنگز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے ایک بڑا اہم ترین جو مقابلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتا رہا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا بابر آزم کنگ ہے اور انڈیا کی طرف سے ورات کولی کو کنگ مانا گیا تو اب ان میچز میں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور اس کے علاوہ باقی تمام میچز جو پاکستان کھیلا ہے اس میں ہمارے کنگ جو کہ بابر آزم ہے ان کی کیا کرکردگی ہے اور اسی طرح سے جو ورات کولی ہیں ان کی کیا کرکردگی ہے اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر سے تھوڑی سی بحث کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ جو یہ چار پانچ میچز ہوئے ہیں جس میں بابر آزم کی کارکردگی اگر بتائی جائے اور ورات کولی کی کارکردگی بتائی جائے تو ورات کولی جو ہے ہنٹر پرسنٹ بابر آزم سے آگے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلا میچ جو بابر آزم کھیلا اس میں اس نے دس سکور بنائے اور پندرہ گیندے ڈالی ہیں تو اسی طرح سے پندرہ گیندوں کے اندر انہوں نے دس سکور بنائے اسی طرح سے آپ کو بتاتا چلوں کہ 116 گیند کے اندر جو کولی نے سکور بنائے وہ 85 تھے اسی طرح سے پھر آگے میچ بڑھا جس میں 18 گیندوں پر پانچ سکور بنائے بابر آزم نے اور 56 سکور جنہیں کے 56 رنز 55 بال پر یہ لگائے ہیں ویرات کولی نے اسی طرح سے 50 سکور بنائے 58 پر یہ بابر آزم کی ایک پہلی 50 تھی جس میں اس ورلڈ کیپ کے اندر یہ 50 ان کو نظر آئی اور اسی طرح سے 16 پر 18 پر یہ کولی میچ میں صرف پہلے اس میچ میں 50 سے کم سکور بنائے ہیں اسی طرح سے پھر آگے میچ ہوا جس میں 18 سکور بنائے اور 14 گیندے کھیلی بابر آزم نے اب جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اسی طرح سے 103 گیندوں پر 97 سکور جو ہیں کولی نے بنائے اور انہوں نے اپنے کنگ ہونے کا ثبوت دیا ہے لیکن پاکستانی کنگ نے ابھی تک کسی حوالے سے کوئی ثبوت نہیں دیا کیونکہ ان کی واپسی کی ٹکٹ جو ہے کٹنے جا رہی ہے کیونکہ ان کے سارے میچ اب بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی بڑھتے جا رہے ہیں